موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان رحیم احمد خان اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تصنیم ٹی وی تصنیم ٹی وی کی جانب سے آپ کا تہدل سے استقبال کرتا ہوں موسیقی واقعہ دہلی کا ہے ہندو سینہ نے جن یو کے مین گیٹ کے قریب بھگوہ جھنڈا اور بھگوے پوسٹر لگائے آخر یہ بھگوہ کلر آخر یہ بھگوہ رنگ آخر یہ دھرووکرن کی سیاست آخر اس ملک میں کب تک کھیلی جائے گی جواہر لال نہرو یونیورسٹی جینیو کے ایک ہوسٹل میں رام نوومی کے موقع پر نون ویجٹیرین کھانا پیش کیے جانے پر تشدد کے تقریباً ایک ہفتہ بعد ہندو سینہ نے یونیورسٹی کے مرکزی دروازے پر بھگوہ جھنڈا لگا دیا آخر یہ بھگوہ جھنڈا کس بات کی اور اشارہ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مبینہ طور پر یونیورسٹی کیمپس کے اردگرد کئی پوسٹر لگائے گئے لکھا ہوا ہے جینیو گئے جن پر زافران تھا تاہم اب ان جھنڈوں اور پوسٹرز کو ہٹا دیا گیا لیکن وہ جھنڈے اور وہ پوسٹر آخر کیوں لگائے گئے ایک ایسے ادارے پر جو تعلیمی ادارہ ہے تعلیمی ادارے کے متعلق ملک کی قانون ملک کی عدالتیں صاف طور پر یہ کہہ چکیے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی مذہبی علامت کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی لیکن اب ان لوگوں پر کون کاروائی کرے گا جنہوں نے جینیو کے باہر بھگوہ جھنڈے اور پوسٹرز لگائے آخر تعلیمی ادارے میں مذہبی نشانیاں بنا کر چلے گئے ہندو سینہ نے مبینہ طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر بھگوہ کی توہین کی گئی تو سخت کاروائی کی جائے گی ہندو سینہ کے سربراہ وشنو گپتہ نے بتایا کہ دائیں بازو کی تنظیم کے قومی نائب صدر سرجیت سنگھ یادو نے جینیو کے باہر بھگوہ پوسٹر لگائے واتس اپ پر وائرل ہونے والی مبینہ ویڈیو میں گپتہ کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے جینیو کے کیمپس میں بھگوہ رنگ کی توہین کی جا رہی ہے ایسا کرنے والوں کو ہم خبردار کرتے ہیں جینیو کے کیمپس میں بھگوہ رنگ کی مسلسل توہین کی جا رہی ہے ایسا کرنے والوں کو ہم خبردار کرتے ہیں تم بہتر ہو جاؤ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھگوہ جینیو ایسا لکھنا شاید ٹھیک نہیں ہے ایسا پوسٹر اس سنے لگانا لیکن ہمیں بھگوہ سے کوئی آپتی نہیں بھگوہ ایک میسج ہوتا ہے بھگوہ دوچ کو ہم پرنام کرتے ہیں ہجت کرتے ہیں کہنے کا آتی ہے بھگوہ کے پیچھے بھگوہ کے پیچھے کہنے کا آتی ہے اس میں بھگوہ کا ایک تمستان ہے ساتھ میں دیاگ بلیدان اور شکتی کا پرتیب ہوتا ہے گریج کا پرتیب ہوتا ہے تو ایسا بھگوہ جینیو لکھنا یہ ویڈلیزم کرنا یہ پولیس کو ہٹانا چاہیے پرشاہشن کو دیکھنا چاہیے ایسی چیزیں نہ ہو بھگوہ کے پیچھے کہنے کا ایک ویڈیو ان کا وائرل ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے نظریے اور ہر مذہب کا اعترام کرتے ہیں زافران کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی بھگوہ کی توہین ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور ہم سخت قدم اٹھا سکتے ہیں انڈیا ٹوڈے کی ایک ریپورٹ کے مطابق ڈی سی پی منوچ نے جمعہ کو کہا کہ ان جھنڈوں کو فوری طور پر ہٹا دیا گیا ہے لیکن جھنڈوں کو ہٹانے کے علاوہ کیا ان پر کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی اب تک کی گئی ہے اس کے جواب پر انہوں نے صرف خاموشی اختیار کی اس کے بعد ہندو سینہ کے ایک بیان میں پولیس کو جھنڈے اتارنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے اس طرح کا ایک بیان ہندو سینہ کی طرف سے ظاہر ہوا ہے تنظیم نے اور یہ بھی کہا ہے کہ بھگوہ دہشتگردی کے علامت نہیں ہے جسے پولیس اجلت میں دکھائی دے رہی ہے جنہیں پولیس لگاتار اتار رہی ہے یہ کوئی دہشتگردانہ علامت نہیں ہے بھگوہ اور ہندو توقع تحفظ قانون کے تحت ان کا ایک حق ہے صرف بھگوہ ہی نہیں بلکہ ہر قوم ہر دھرم ہر سماج ہر مذہب کی حفاظت قانون کا حق انہیں دیتا ہے قابل اس ذکر ہے کہ یونیورسٹی کیمپس کے کاویری ہوسٹل کے کھانے میں موبینا طور پر نون ویجیٹیرین کھانا پیش کرنے کو لے کر اتوار کو طلبہ کے دو گروپوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی تھی پولیس کا کہنا تھا کہ تشدد میں چھے طلبہ زخمی ہوئے تاہم دونوں گروپوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں طرف سے زائد افراد زخمی ہوئے یعنی ساٹھ سے بھی زائد افراد زخمی ہوئے جینیو سٹوڈنٹ یونین نے صاف طور پر یہ الزام آیاد کیا ہے کہ اکیل بھارتی ودیارتی پریشد یعنی اے بی وی پی کے عرقان نے طلبہ کو ہوسٹل کے کھانے میں نون ویجیٹیرین کھانا کھانے سے روکا اور پور تشدد ماحول پیدا کیا لیکن اے بی وی پی نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم پر ایک محض الزام لگایا جا رہا ہے دائیں بازو کی تنظیم کی جانب سے کہ طلبہ اور طالب علموں کے ساتھ وہ لوگ ہیں رام نومی پر ہوسٹل میں منقیدہ پوجہ پروگرام میں ان کو خلل ڈالنی تھی اس لئے انہوں نے ایسا کیا ہے تعلیمی ادارے جہاں لوگ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملک کی فلاح و بیبود کی باتیں کرتے ہیں مذہب اور سیاست کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آخر اس ملک کے تعلیمی ادارے ہی سیاست اور مذہب کے خیل بن چکے ہیں ان کا شکار ہو چکے ہیں آخر یہ ملک کس طرف بڑھ رہا ہے یہ میرے ملک کو ہوا کیا ہے اسی طرح کی خبروں کو لگاتار جاننے کے لئے آپ دیکھتے رہیے اپنے میزبان رحمہ محمد خان کے ساتھ صرف تصنیم ٹی وی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی